السلام علیکم ناظرین جو بزر مخشان دید نئی ویڈیو کے ساتھ حاضر ہیں آج کے ویڈیو میں ہم آپ کو ایف بی آر کی نیو جو بز کے بارے میں بتائیں گے بہت ساری ویکنسیز کی انانسمنٹ اس میں آر ٹی و وائز ہوئی ہے سب سے پہلے آپ یہاں دیکھ سکتے ہیں سمبریال سیالکورٹ کے لئے ویکنسیز ہیں نمبر آف پوسٹ یہاں پہ لڈی سی کی تین سیٹے ہیں سپائی کی بتیس ہیں ڈرائیور کی چار سیٹے ہیں اور سویپر کی دو سیٹے ہیں اور یہ تمام میرٹ پہ ہیں اس کے بعد آپ یہاں نیچے دیکھ سکتے ہیں جمرود روڈ پشاور کے لئے نمبر آف پوسٹ جو ہے وہ سٹینو ٹائپس کی تین ویکنسیز ہیں ڈیٹا انٹری آپریٹر کی دو ہیں یو ڈی سی کی ایک ہے لڈی سی کی تین ہے سپائی کی ایک سو پندرہ انکلوڈنگ ففتین لیڈی سپائی سرچر اور ڈرائیور کے لئے چار سیٹے ہیں اور نائب کاسد کی آٹھ سیٹے ہیں اس کے علاوہ آپ یہاں چمند روڈ کوئٹا کے لئے دیکھ سکتے ہیں نمبر آف پوسٹ سٹینو ٹائپس جو ہے اس کی ایک ویکنسی ہے لڈی سی کی ایک سیٹ ہے سپائی کی تین سیٹے ہیں اور ڈرائیور کی ایک سیٹ ہے اس کے بعد نیچے چمند روڈ کوئٹا کے لئے سٹینو ٹائپس کی تین سیٹے ہیں ڈیٹا انٹری آپریٹر کی دو ہیں یو ڈی سی کے لئے چار ہیں لڈی سی کے لئے چھے سیٹے ہیں وائرلیس آپریٹر کے لئے دو ہیں سپائی کے لئے 82 سیٹس ہیں انکلوڈنگ 12 لیڈی سپائی سرچر اس کے علاوہ ڈرائیور ڈسپیچ رائیڈر نائب کاسد اور سینیٹری ورکر بھی اس میں موجود ہیں اس کے علاوہ انٹرنیشنل ائرپورٹ کراچی کے لئے نمبر آف پوسٹ سٹینو ٹائپس ایک ہے یو ڈی سی کے لئے ایک سیٹ ہے لڈی سی کے لئے دو ہیں ڈوگ ہینڈلر کے لئے دو ہیں سپائی بیس ہے اس میں ڈرائیور کے لئے ایک سیٹ ہے اور ڈسپیچ رائیڈر کے لئے ایک سیٹ ہے اس کے علاوہ گلگت بلتستان کے لئے سٹینو ٹائپس کے لئے تین سیٹے ہیں ڈیٹر انٹری اپریٹر کے لئے ایک ہے لڈی سی کے لئے دو سیٹے ہیں سپائی کے لئے دس ہیں ڈرائیور کے لئے دو ہیں نائب قاسد کے لیے تین ہیں سینٹری ورکر کے لیے ایک ہے اور مالی کے لیے ایک ہے مووئے ایریا کے لیے ڈیٹر اینٹری اپریٹر کے لیے دو ویکنسیز ہیں بی پی ایس چودہ اس میں پنجاب کے لیے ایک اور سین رولر کے لیے ایک ہے دو کوٹا ہے ڈسٹیبیوشن کا اس کے علاوہ نیچے آپ اسلام آباد کے لیے دیکھ سکتے ہیں سٹینو ٹائپس کے لیے دو ویکنسیز ہیں ڈیٹر اینٹری آپریٹر کے لیے دو ہیں یو ڈی سی کے لیے ایک ہے ڈرائیور کے لیے ایک ہے اور نائب قاسد کے لیے ایک ہے اس کے علاوہ یہاں آپ اوپر دیکھ سکتے ہیں اس میں جو ریکوائیڈ کوالیفیکیشن ہے وہ بھی دیوی ایکسپیرینس ایج لیمٹ فویرہ سارا یہاں پہ آپ کو دیا ہوا ہے سٹینو ٹائپس کے لیے جو کوالیفیکیشن اور ایکسپیرینس ریکوائیڈ ہے وہ ہے انٹرمیڈیئٹ اور اور منیموم سپیڈ اف ایٹی تو فورٹی ور پر منٹ ان شورٹ ہینڈ اور مست بھی کمپیوٹر لیٹریٹ ہونے چاہیے اور ایج ریکسیشن ایج اس میں اٹھارہ سے تھرٹی ایئر ہے اور فائف ایئر جو ہے وہ جنرل ایج ریکسیشن ہے ڈیٹر اینٹری آپریٹر کے لیے بیچلر ڈگری آپ کے پاس فیزکس میتھمیٹکس سٹیٹسٹکس ایکنومکس میں ہونی چاہیے اور سپیڈ اف ٹین تھاؤزن کی ڈپریشنز پر ہور اون کمپیوٹر ڈیو ڈی سی کے لیے آپ کے پاس انٹر میڈیئٹ ہونے چاہیے اور آفٹر سیلیکشن آپ کو تھری ویکس کا جو ہے وہ ایک آئیٹی کا بیسک آئیٹی کا کورس جو ہے وہ کرنا پڑے گا انکلوڈنگ ایم ایس آفیس ڈی سی کے لیے بھی آپ کو میٹرک ہونی چاہیے اور منیموم سپیڈ جو ہے ٹائپنگ کی تھرٹی ورٹ پر منٹ ہونی چاہیے اور سیلیکشن کے بعد اس میں بھی آپ کو تھری ویک کا بیسک آئیٹی کو کورس کرنا پڑے گا ایج اس میں بھی ایٹین سے ترٹی ہے اور پانچ یر جرنل ایج ریلیکسیشن ہے وائرلیس اوپریٹر کے لیے میٹرک ویڈ تری یرز ایکسپیرینس ہونے چاہیے ریلیونٹ فیل میں یہ آپ کے پاس ڈیپلومہ ایسوسیٹ انجینئرنگ ہونے چاہیے ٹیلی کمیونکیشن میں یا الیکٹرونکس میں سپائی کے لیے آپ کے پاس میٹرک ہونا چاہیے فیزیکل سٹینڈرڈ جو ہے میل کے لیے 5-6 ہائٹ ہونی چاہیے چیس 32 with expansion of 1.5 اور فی میل کے لیے ہائٹ 5.2 دیوی ایج اس میں بھی 18-30 یرز ہے ڈوگ ہینڈلر کے لیے میٹرک ہونا چاہیے اور ایکسپیرینس ہونا چاہیے ڈوگ ہینڈلنگ میں یا تو پھر ایک سرویس مین ہو پولیس میں اور ڈوگ ہینڈلنگ میں اس کا تجربہ ہو ویلیڈ ہونا چاہیے ڈسپیچ رائیڈر کے لیے بھی پرائیمری ہے اور ویلیڈ ڈرائیونگ لائسنس ہونا چاہیے اس میں ایج 18-35 دیویے ڈرائیور اور ڈسپیچ رائیڈر میں یہاں آپ دیکھ سکتے ہیں نائب کاسد کے لیے بھی پرائیمری ہے سینیٹری ورکر کے لیے بھی پرائیمری ہے اور اگر آپ نیچے آ جائے تو یہاں پہ آپ کو اپلیکیشن فارم کا سیمپل دیا ہوا ہے اس طریقے کا اپلیکیشن فارم ہوگا وہ آپ نے ڈاؤنلوڈ کر لینا ہے پرینٹ کر لینا ہے اور اس کو پھر جو ہے وہ ٹی سی ایس یا ڈاگ کے ذریعے جو ہے وہ بھیج دینا ہے تو یہ تھی آج کی ویڈیو نیکسٹ ویڈیو تک کے لیے اجازت دیجئے اللہ حافظ